بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست و ویلکم بیک این آئی چینل ہم بہت ہی یونیک سٹائل میں اور بہت ہی مزہ دار بنائیں گے شمنا میرچ و رالو سب سے پہلے تو اس کے لئے میں پیاس کٹ لوں گے اس کو باریک باریک کٹ کے فرینک پین میں ڈال دیا اب میں اس کو فرائے کروں گے فرائے کے لئے مجھے تھوڑا سا ایل چاہیے ہم بہت زیادہ آئل استعمال نہیں کروں گی تین سے چار چھوڑ میں چھوڑ میں ہوں گی جیسا ہمارا پیاس لال ہوگا ہم ڈالیں گے تین سے چار ادھر حبی مرچے اور ون ٹیبر سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور اس کو بھی فرائے کریں گے جب یہ ساری چیزیں فرائے ہو جائیں گے تو ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹیبر سپون سال اور ہاف ٹیبر سپون ریڈ چلی پاورڈر اس کو تھوڑا سا اور بران کریں گے ہم بنائیں گے دو ٹیبر سپون پیسٹ بنائیں گے مسالے سے بہت زبردہ ساری مرچوں کی خوشبو آ رہی ہے اب ہم یہ ٹیبر سپون پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے ٹیبر پیسٹ ڈال کے ہم نے اس کو مکس کیا ہے اب ہم اس پر کور لگا دیں گے اور ہم کٹیں گے سرائی کو دو تیری مرچ کے بعد مسالہ مارا چھپرکے سے فرائے ہو چکے اب ہم نے اس کے اندر آلو آلو کو ہم دو سے تین نٹس کے اندر فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے کور لگا دیں گے اس میں ہم کٹیں گے شمنا مرچ ہم نے مسالے کے اندر دو سبی پین نٹس کے اندر چھپرکے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا گلاس پانی آدھا گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد میں فلیم کو کروں گے سلو کیونکہ فرائے کرتے ہیں میں نے فلیم کو فل کر دیا تھا اب میں فلیم کو سلو کروں گے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لئے کبر لگا دیں گے چار پائن منٹ کے بعد جب آدم ہمارے ہلکے لکے سے گلنے شروع ہو جائیں اب ہم اس میں شملہ میٹھ کٹی بھی ڈالیں گے شملہ میٹھ ڈال کے اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور آنچ کو ہلکا کر کے دو سے تین منٹ کے لئے دوبارہ کبر لگا دیں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہمارا سالن بالکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں زبردستہ ہمارا شملہ میٹھ چالو تیار ہو چکی ہے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسے لگی کومنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائکن چلک کیجئے گا سبسکرپ کیا چیگہ آپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکس آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ